موسیقی بس پر اللہ رحمت اللہ حافظ نکیم جی آج کا دی پروگرم دیسے کیا لوگ جانتے ہیں اور اس کا ہم نے پہلے بھی علام کیا تھا کہ حلیم عدل شیخ صاحب جنہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہمیں انہوں نے وقت دیا اور تاخیر کے لیے بھی ہم معذرت ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب کی سپیچ تھی اور خان صاحب کی سپیچ تھی ویسے ہم جو اپنا مقررہ وقت ہے وہاں پہ ہم اس کو شروع نہیں کر پائے سب سے پہلے تو آج جو بجوڑ میں جو دہشتگرد حملہ ہوا ہے ہم اس بھی پھر زور مضمت کرتے ہیں میں حلیم عدل شیخ صاحب کے ساتھ چلوں گا اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ حلیم عدل شیخ صاحب حلیم عدل شیخ صاحب تیتیس کیسز نو میں سے پہلے ہوئے ہیں بارہ کیسز نو میں کے بعد ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کراچی میں کون سائس احتجاج ہوا تھا کونسی ایسی کوئی مدد جس پر آپ پر مقدمات کیے گئے تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ سوال ہے کہ آپ کیسے ہیں ان تمام چیزوں کے بعد اور جس سب گزر رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ویسے ہی ملک میں حالات بڑے افسورتہ تھے لیکن آج باجور کے واقعے نے بہت افسورتہ کر دیا ہے مزید افسورتہ کر دیا ہے اور پوری کون افسوس میں ہے کہ یہ دوبارہ کیا ہو گیا یہ ہمارے ملک کو کیا ہو گیا کیا کچھ ایسا ٹھیک نہیں ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ شروع ہو گیا تو ہم سب اس واقعے کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور ہم نے اپنے تمام قارکنوں سے سب سے اور الحمدللہ ہمارے قارکن پہنچے ہوئے ہیں جا کے جو اندادی سرگرمیوں میں اپنا خون دینے میں سب میں لگے ہوئے لیکن اگر یہ پالیسیز کنٹینیو کی جاتی ہیں جس طریقے سے بھی چیئرمین نے بھی اپنی تھوڑی دیتے پہ سپیچ پہ کہا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات سے بچا جا سکتا تھا اور اب بھی سوچنا پڑے گا کہ ملک کو ہمیں کہاں لے کے جانا ہے کیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ قوم کی یوٹن کر کے کہیں اور واپس تو نہیں پہنچنا چاہ رہے جہاں ہوا کرتے تھے اس کے لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم فیصلے کریں ہم سوچیں ہم کٹھے ہوں اور قوم مل کر ان دہشت گردوں کے سامنے پر دازمہ ہونے کے لیے قوم کی بڑی مدد کی ضرورت ہے اور اس آج کے باجون کے واقعے نے واقعہ تاں مزید افسرتہ کر دیا ہے اب آپ کا سوال کہ میں کیسا ہوں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نو مئی سے آج میرا خیال ہے کہ کوئی دو مئی نے پورے ہونے والے نو دن بعد گھر سے دور کچھ پتہ نہیں بچارے ورکرز ہمارے جیلوں میں پورے ملک کے دسزار ورکرز جیلوں میں ہمارے لیڈر جن کی دیکھتے ہیں یاسمین راشد جیلوں میں بزرگ ہمارے میاں صاحب فردوس صاحب اجاز صاحب اور کیسے کہے تھے شریع یہ سب لوگ بچارے اندر ورکرز ہمارے کراچی کی ایک سو بیاسی ورکرز ہماری جیلوں میں ہیں اور ان حالات کے اندر بندہ کیسا ہو سکتا ہے لیکن ایک امید نے کہ ہم ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں ہم ایک عیم کے تحت ہیں ہم ایک نظریہ کے تحت ہیں ہم ایک لیڈر کے پیچھے ہیں جو لیڈر پوری قوم کی جنگ لٹ رہا ہے اور ہم اس کی ٹیم ہیں اس لیے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم الحمدللہ صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح راستے پہ کھڑے ہیں اور بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کراچی میں بات یہ ہے کہ نو مئی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جہاں بھی واقعہ دوسری بات نو مئی کو جو کچھ ہوا ہماری تو چیئرمین سمیت ہر وہ پریس کونفرس والے سے جو کہواتے ہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں جو بھی ملوویس ہیں ایک لفظ ہمارا ہوتا ہے بیچ میں کہ جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد جو واقعتاً ملوویس ہیں ان کو سزا دی جائے ہم بھی سب لوگ چیئرمین سے لے کے سندھ میں جو بات کرتے ہیں تو وہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں ہوا کہ سازش کی طرح کوئی جو جہاں ہوا کوئی جناہ ٹاؤن یا جناہوس اور دیگر وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ایک سو بیاسی ورکرز ہمارے سندھ کی جیلوں میں ہیں بہت سارے ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز ہمارے لیڈرز ان کے خلاقے فیارز کٹی ہوئی ہیں وجہ کیا تھی کہ سیاست سے دور کیا جائے جس میں بتایا کہ یہ بارہ فیاریز چل رہی ہیں اس کے علاوہ پرانی چیزیں ہیں کمپلینٹس کیسز یہ وہ بڑی تعداد ہیں اور میں میرے لیے کیوں نے آنی ہے کہ میں چار سال سے بھگت رہا ہوں آپ سب گواں ہیں اس چیز کے ادھر سے جاتا تھا ادھر سے آتا تھا پچھلے سال میں نے پانچ کھنٹے کی سندھ اسمبلی میں ایزا پوزیشن لیڈر بجٹ سپیچ کی وزیرالہ صاحب ساتھ بیٹھے تھے گران گزر کئی اور اس کے بعد دو دنبار لاہور سے جا کے وہ یہ پکڑا وہ تو حیدہ ہائی کورٹ نے رازات کر دیا مطلب وہاں تو یہ چلتا رہا میں تین مہینے مختلف ادوار میں ایک الیکشن والے دن پکڑ دیا حد دوسرے نے بتا دیا کہ الیکشن میں لی مادل دہشت کرتی کر رہا تھا الیکشن میں بھی کسی نے دہشت کرتی کی ہے الیکشن ہو رہا تھا بائی الیکشن پھر پھر اٹھا کے اندھر ڈال دیا اور تمام حربیں جو کسی کے ساتھ استعمال کی جاتے ہیں وہ میرے ساتھ استعمال کیے گئے لیکن اب چونکہ پتہ ہی نہیں تھا اور دیکھئے پلان ہوتا ہے جس دن کپتان کا اشارہ آئے گا کہ نکل جا ہم چلے جائیں گے ورکرز بھی آ جائیں گے ہم بھی آ جائیں گے لیکن پلان کے ساتھ ہے جو کچھ ہوئی دیکھئے بات یہ ہے کہ نو میے کے بعد تو ہم نے دیکھا اور بچھلے چولہ کمرہ ماہ سے بھی دیکھتے ہیں پستائیت ہے ریاست دیسیت کرتی ہے جبر ظلم تشدد اور یہ تمام چیزیں لیکن سند ایک ایسا وہ ہے کہ چوتہ پندرہ ماہ کی نہیں آپ پچھلے تین سال میں چلے جائیں آپ اسے پہلے چلے جائیں آپ جب مرضی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں ان کا جو ظلم ہے ان کا جو تشدد ہے یہ جس طرح کا جبر کرتے ہیں پیپلز پارٹی بالخصوص اچھا ایک تو یہ ایک طرف یہ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرح جو ان کا ایمیج میلیا پر جا رہا ہوتا ہے وہ ایک لیکٹس پارٹی کا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ازاددانہ لوگ ہیں ازاد خیال کے لوگ ہیں یہ ایک لبرل پارٹی ہے بلاول جو ہے وہ جو ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے زرداری یہ وہاں پر کرتا ہے آخر ہم اس کو اس طرح سے لوگوں تک کیوں نہیں لے کر آ پائے کہ ان کا جو اصل چہرہ ہے جو اصل ہمیں چہرہ لے کر آنا چاہیے تھا دیکھئے میں اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جو چند لوگ جن میں یہ جو سامنے آپ کے بیٹھا ہے وہ لیٹ کرتا تھا جو جب ان کا چہرہ بنکاب کرتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ کیوں اس کو اکیلے کیا تکلیف ہے اور وہ بہت سارے لوگ جن کی ذمہ داری تھی ہمارے ساتھی تھے ہمارے ساتھ ہوتے تھے خان صاحب کے کلوز تھے پارٹی کے بڑے بڑے عددار تھے جن کا فرض تھا یہ سب مل کر اپنا رول پلے کریں کہ پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے دیکھیں وہ چہرہ جو پیپلز پارٹی کا تھا نا ڈیموکریٹک چہرہ ایک لبرل چہرہ وہ شہید محترمہ بن نظیر بھٹو کے ساتھ چلا گیا وہ بھی انہاں نے لائے وانہاں نے لائے راجہوں اب تو یہ ایک وہاں سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں بادشاہت ہے سندھ ایک ریاست بن چکی ہے اور اس کے میں یہ ہے جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کا ثبوت میں ہوں کہ پچھلے چار سال میں اسمبلی میں آنے کے بعد جو مجھے گرائنڈ کیا گیا مجھ پہ تھا اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے ایک کیس نہیں تھا سنگل کیس اچانک اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد صرف کیا کیا کوئی نہ ہمارے پر بندوق تھی نہ کلاری تھی نہ کوئی ڈنڈا تھا کچھ نہیں تھا زبان تھی اور مائک تھا اس کے استعمال کے اوپر انہوں نے نشان عبرت بنانا چاہا اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا ایسا ہمارے جو ساتھی تھے جو پچھلے دن ہمیں چھوڑ کے چلے گئے جو بڑے بڑے فیسز تھے ہمارے ساتھیوں کے انہوں نے شاید کوئی لورا کشتی تھی یا شاید وہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی اس میں پڑے شاید وہ کسی اور نظام پر چل رہے تھے کسی اور معذرت کے ساتھ کسی دھندے میں چل رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم بھی کھاؤ ہم بھی ادھر خموشیتہ میں لگے رہنے دو جس کی وجہ سے نہیں تو اگر سب مل کے سب ایک زبان ہو کر انہیں ایکسپوز کرتے تو ہم کر سکتے تھے اس کے علاوہ پہلے کوئی ایسی اپوزیشن آئی نہیں تھی اس سے پہلے ہمیشہ ایک فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے ایم کیوں مو کوئی جو مل ملا کہ یہ کئی سائی کی چلتی ہے کبھی بھائی کی چلتی ہے کبھی سائی کی سرکار کبھی بھائی کی اپوزیشن یہ سائی اور بھائیوں نے مل کے برواد کر دیا صوبہ سندھ کو اور اس کے بعد ہم نے جب واپس لیا اس کے بعد بجیے سزا دی گئی تو میں سمجھتا ہوں سندھ میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں کا چارٹر ڈیموکریٹسی انہوں نے سائن کیا تھا لیکن ان کا فیس میں بتاؤں آپ کو پچھلے پانچ سال اپوزیشن سندھ میں کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین تو چھوڑیے کجا میمبر بھی نہیں تھا اپوزیشن کا سٹینڈنگ کمیٹیز کا کوئی چیئرمین تو کیا میمبر بھی نہیں تھا جبکہ بلاول زرداری اسلام آباد میں سٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہوا کرتے تھے دورنگ تب پی ٹی آئی گورنمنٹ ناس سی او ڈی میں لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر ایسا ہے نہیں آج تباہی اور پر کل کی خبر ہے گھٹر میں گر کے ماں بیٹی مر گئے پندرہ سال سے وزیراعلا مراد علی شاہ صاحب کی حکومت ہے تیرہ سے خود بیٹھے ہوئے ہیں دو سال سے مرتضیٰ باپ صاحب بھی موجود ہیں جو پہلے ایٹرمسٹیٹر تھے اب میئر ہیں کل کی خبر ہے نا گھٹر میں اکثر وہاں گھٹر کھلے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ڈاکو کچھے کا ڈاکو راج ہے مطلب کتے کاٹنے کے واقعات پوری امریکہ کے مشہوری ہے نا پاکستابی جائیے ہائی لائٹس دیکھ لیے تو آپ کو بتائے گا اس کے اندر واشنگٹن نیوز کے اندر آئے گا کہ جی وہ لڑکانہ میں سب سے زیادہ کتے کاٹنے کے واقعات ہیں ایٹس سندھ میں لگ رہی ہوتی ہے دوائیاں ہمینی ملتی کتابیں ہمینی ملتی لیکن اشیو یہ ہے کہ ایک فیس بنائے ہوئے میڈیا پہ بہت خرچہ ہوتا ہے مشتہاروں پہ بہت خرچہ ہوتا ہے ایک منیج کر کے چل رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کھل کھلا گیا ہمارے اندر سے بھی سپائیوں بھی چلنے پھر گئی ہے کچھرا صاف ہو گیا وہ جنورہ کشتی والے لوگ چلے گئے انشاءاللہ اب وہ لوگ جو امران خان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں جو کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں جو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے اوپر برداشت کر کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ٹیم ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ سندھ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ نے کے موقع دیا چلے چلے میں سندھ سے ہی کیونکہ اب آپ دیکھیں اب آپ سندھ کے پرائیزنڈ ہیں میں آپ کو اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سندھ میں ہوتا ہے اور خیر آپ ہم سے زیادہ پہتر جانتے ہیں لیکن میں صرف وہ سب لوگوں کے لیے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ فریال تالپور کھڑے ہو کر اپنے خلقے میں لوگوں کو دھمکیا لگاتی ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جس طرح کیا آپ نے مثالیں دی آپ نے یہ تمام چیزیں کی بھٹو کی اور یہ تمام چیزیں اور جو بھی ہم وہ دیکھتے ہیں گھڑی خدا پخش میں کیا ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے سندھ میں چلے جائیں وہاں پر انسانوں کا وہ حال ہے کہ جو جانوروں سے بھی بتر ہے یہ کسی سے دھکی چھپی باتیں نہیں ہیں حلیم عادل شہرک صاحب اس کے باوجود یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آج بھی الیکشن ہو گئے تو اکثریت سندھ میں سے پیپلز پارٹی نہیں کر سکے جو ہم آنے والے الیکشن ہیں دیکھیں ایک تو میں کلیریٹی کرتا ہوں پچھلے دفعہ دوہزار اٹھارہ میں تمام تر سب جانتے ہیں کہ الیکشن سے ہفتہ دس روز پہلے کوئی ڈیل ہو گئی تھی بڑے پیمانے کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل والو کی اس کے باوجود اپوزیشن کے سکسٹی نائن میمبرز تھے اور گورنمنٹ کے اے نائنٹی نائن میمبرز ایٹی فائٹ پہ میجورٹی بنتی ہے سترہ ووٹوں کا ٹوٹل فرق تھا سولہ ووٹوں کا اگر بارہ سیٹیں پیپلز پارٹی سے ہٹ کے کوئی اور جیت جاتا ہوں مطلب اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ بارہ سیٹوں کے فاصلے کے اوپر تھی اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے ایک نیریٹیو ہے کہ پیپلز پارٹی کا سارا کچھ ہو گیا یہ بات کیا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب جو نیریٹیو جو ایک نظریہ بھی ہے جو ڈیریکشن بھی ہے جو خان صاحب چاہتے بھی ہیں ہم اب پہلی دفعہ شاید جو ہمارے بڑے بڑے الیکٹیبلز ہمارے ساتھ ہیں سرکس آئی ہیں ویلکم کریں اپنی اپنی سیٹیں لڑیں اپنے انشاءاللہ ان وزر بھی دیں گے جو سیٹیں ان کی ہیں وہ لڑیں لیکن صوبہ سندھ میں ہم پڑے لکھے سندھ کے نوجوانوں کو پروفیشنلز کو پڑے لکھے نوجوانوں کو اچھی فیملیز کے نوجوانوں کو جو آگے بڑھ کے ایک نظریہ کے طرح آگے چلنا چاہتے ہیں ان کو آگے لارہے ہیں ان کو تنظیم میں لارہے ہیں اپنی تنظیم ہم بلوک کوٹ تک جا کے بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ پڑے لکھے لوگ سوری میں ماذا چاہتا ہوں کیا یہ پڑے لکھے لوگ ان بڑیروں کا مقابلہ کر پائیں گے کیونکہ دیکھیں اسندھ اس آلٹوگیر بل گیم لائک در ریسٹ آف کنٹری تو کیا یہ مقابلہ یہ میرا یہاں پر ضرور سوال ہے آپ نے within the lines میری پوری بات سنی نہیں نمبر ون تو میں نے کہا جتنے ہمارے پاس ما شاءاللہ یہ اچھے ہیں جو ہمارے پاس سردار ہیں ہمارے پاس بڑیرے ہیں ہمارے پاس خاندانی لوگ ہیں یہ ہمارے الیکٹیبلز جو ہیں جو موجود ہیں وہ تو ہیں بہری تعداد میں انشاءاللہ وہ تو الیکشن لڑیں گے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ان خاندانوں میں اچھے خاندانوں میں جو ان کے بچے جو سوچتے ہیں جو سوچ رکھتے ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں انہی میں سے انہی کا خون ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سن میں چینچ آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی پیپلز پارٹی انہی نے غلام بنا لی ہے ایک فیملی میں ایک چاچا اس پر گئے پی بی میں چلا گیا وہ تو بہن گیا آسمان پر باقی پوری فیملی الگ رہ گئی تو ہمارے پاس اچھے اچھے ان خاندانوں کے لوگ موجود ہیں جو فرنٹ پر آکے کھیلنا ہے جو تیار ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں تبدیلی جب آتی ہے کراچی میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا جب انتاب سے ان کو خاند صاحب نے چیلنج کیا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایپی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور ایک اور چیز بتا ہوں آپ کو جو ساؤت پنجاب کا جو مزاج ہے جو ٹوٹل ساؤت پنجاب اور ہمارا اندرون سندھ کے علاقے سیم ہیں تو جو جب وہاں سے نوجوان لیڈرشپ آگے آتی ہے پارٹی مضبوط ہوتی ہے خران کا نظریہ چلتا ہے اس وقت یہ بڑے بڑے بت گرتے ہیں مثال یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جب اریجنل پارٹی تھی بڑے بڑے بھٹو کو انہی لوگوں نے نیچے والوں نے گرا دیا تھا جب ہمارے ساتھ یہ مزدور یہ کسان یہ نوجوان یہ اسٹوڈنٹ یہ نوکر پیشہ یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو بڑے بڑے بت انشاءاللہ گریں گے اور اندرون گرانے والے سندھ کے پڑے لکھے نوجوان جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں اور وہ تکڑے لوگ ہیں وہ جب کوئی نظریہ کے ساتھ آئے وہ ڈرتا نہیں ہے اور میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھی ورکرز ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ایڈجیسٹ کرنا ہے بے شک ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے انہی اچھے اچھے خاندانوں کی یہ آپ دیکھیں ابھی last week پیر آف رانی پور خیر پور سے ان کے خانوادے کے سابق ڈسٹرک ناظم خیر پور پیر نیاز سینشاہ جلانی نے جا کے جو کہ باہر کے پڑے لکھے ہیں پڑے لکھانا ایک شخصیت ہے انہوں نے جا کے زمان پارک میں خان صاحب سے مل کے پارٹی جوائیں کی ہے تو بہت بڑی تعداد ہے جو پیپلز پارٹی کو کچھرا سمجھتے ہیں گند سمجھتے ہیں اس نظام کو گندہ سمجھتے ہیں سیند میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لیکن وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی ذرا اندر گھسے پہلے ہم سب میں اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہوں میں بے شک کہ میں صدر پہلی دفعہ بناؤں اس سے پہلے دو مہینے کے لیے ایک سمجھ رفعہ چارج تھا وہ دس گیارہ سال مجھے پارٹی میں ہو گئے ہیں پہلی دفعہ مجھے افتیار ملا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو ذمہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو گراسورت پہ وہاں تک نہیں لے کر گئے ہم نے خان صاحب کا پیغام لے کر لوگ تیار تھے ہم نے کنیکٹ نہیں کیا ہم نے پھل لگا ہوا تھا ہم نے اس کو اتارا نہیں ہمارا جو رول تھا جو ہمیں پہ ہمیں ادا کرنا تھا وہ ہم نے کیا نہیں سندھ کا نوجوان بہت زیادہ میں بتاؤں بہت وہ کافی میچور ہے سکولوں سے سیاست سیکھا ہوا ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم گراسورت تک جا رہے ہیں تنظیمے میں اپنی بنا رہے ہیں نئے طریقے چلا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی جب موقع دے گا انشاءاللہ اس وقت آپ دیکھئے گا اس طرح سندھ میں بڑی چیل آئے گی بڑی تبدیلی ہوگی جو کہ انہونی ہوگی بلکہ ٹھیک میرا آخری سوال ہے سندھ سے متعلق اور ہم پھر اس کے بعد اس کانورسیشن کو ذرا وفاق کی طرف اور اس پانٹکشن کے طرف دیکھنا ہے آخری سوال میرا یہ ہے سندھ کے حوالے سے دیکھئے سندھ میں آپ کراچی کو تو کسی بھی طور پر اگنور نہیں کر سکتے ایسا مائٹر فیکٹ آپ پاکستان میں کراچی کو کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کر سکتے کراچی والوں کا جو ہمارے سے گلا ہمیشہ سے رہتا ہے پی ٹی آئی سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو انصافین ان کو خوش کرنا سب سے مشکل تھا اور ابھی جب آپ سپیس میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ پر لوگ بہت سے سوالات کریں گے تو میں اس سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں پھر کسی طرح پیپلز پارٹی کوئی دھاندلی کر کے جس طرح ملیر میں کی باقی جب آپ پی کی باقی الیکشن کی اسی طرح دھاندلی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے سندھ میں وہ حکومت بنا لیتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کراچی میں ہم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کراچی میں ہم چولہ کی بجائے سولہ یا سترہ سیٹس لے جاتے ہیں ہم کراچی کے مسائل دوبارہ ہم نہیں کر پائیں گے اب بندر سپوزلڈی کیونکہ کہ پھر وہی والا مسئلہ ہوا کہ وفاق جو ہے اس میں اگر ہم ہیں اور صوبے میں ہم نہیں ہیں اور ہمارے پاس سیارو ایک شہر ہے اس بار ہم اپنے سپوٹرز کو اپنے ووٹرز کو کیا کہہ سکیں گے کراچی کے ووٹرز اور سپوٹرز کو کہ جی کیا اس بار بھی ہم نہیں کہیں گے کیونکہ صوبے میں ہم نہیں ہیں تو ہم آپ کے شہر میں وہ والا کام نہیں کروا سکتے یا پھر وفاق کو غلط نہیں تھی اٹھارویں ترمیم میں کہ جی صوبوں کو با اختیار ہونا چاہیے صوبے کے عوام کو با اختیار ہونا چاہیے نیچنی سطحات کے اختیارات کا انتقلی ہونی چاہیے بہتا چیز نہیں ہوا نہیں وہ کیا ہوا کہ وہ وفاق سے جا کے صوبے میں ہی ختم ہو گیا نفسی تو دیا گیا نفسی ایوارڈ کے تحت پیسے دیئے گئے لیکن پی ایف سی نہیں دیا گیا means لوکل گورنمنٹس کو ایمپاور نہیں کیا گیا زلوں میں پیسہ نہیں گیا اور وہ اوبر ہی لٹکتا رہا اور وہیں وہ سسٹم کے پیسہ خرچ ہوتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ دس ہزار ارب روپے دس ہزار ارب روپے پشلے پندرہ سال کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کے نیچے سے گزرا ہے جو نفسی کے ایوارڈ کے تروں ملا ہے یا ان کے لوکل ریونیوز کے تروں ملا ہے اور بعد ہے اس لیے کہ نفسی کے تروں صوبے تکرا نیچے نہیں گیا اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں اس کے اندر نفسی کے اور جو اتھاروی ترمیم میں اس کی افیکٹیو ہونے کے لیے کچھ ترامیم کی بھی ضرورت ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اب انشاءاللہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں اگر انشاءاللہ اب اس دفعہ کپتان آئے گا پورے پاکستان میں آئے گا اور ڈھول بجا کے آئے گا پاور سے آئے گا طاقت سے آئے گا میجورٹی لے کر آئے گا انشاءاللہ اب کو روک نہیں سکتا چودہ مہینے میں ہر آنے والا دن پی ٹی آئی کو مضبوط کرتا ہے جو کچھ کر لیا ہے مضبوط کرتا ہے نو مہی کو جو کچھ ہوا تھا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی جتنی پریس کانفرنس سے ہوئی پی ٹی آئی مضبوط ہوئی ہے وجہ کیا ہماری ایک حیثیت نہیں ہے مجھے ابھی پریس کانفرنس کرا دیں میری کٹکے کی حیثیت ہے میں فارغ کوئی اور میری جگہ آئے گا ووٹ کے پیچھے لوگ ہم جسٹ ایک لنک ہے عمران خان اور عوام کے درمیان وی آر زیرو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے کسی عددار کے جانے سے پی ٹی آئی میں ڈینٹ پڑھ رہا ہے پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے قوم کا عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے جب ہم لوگ نکلتے ہیں بیچ سے نکالا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کنیکٹ ختم نہیں ہو پا رہا عمران خان کے ساتھ جو قوم کا کنیکٹ ہے عوام کا کنیکٹ ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جب بھی الیکشن ہونا ہے ہم بے شک جیلوں میں ہو ہم جہاں بھی ہوں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں نومینیشن پیپر جیل سے بھی داخل ہو جاتے ہیں سب کو پتا ہونا چاہیے تو اس دفعہ عوام نکلے گی اور ہم نے ایک کپیل ڈالی ہوئی ہے کہ جی جب نکلو تو گھر سے مائے بہن بیٹی بزرگ بچے جب نکلے اپنا ٹیفن بھی ساتھ لے گئے جائیں اس دفعہ ووٹ ڈالنا خالی ذمہ داری نہیں ہے ریزرٹ لے کے واپس آئیں اور اس کی پیرہ دیں پہلے اپنے بولیو سٹیشن پہ پھر آروں کے پاس اپنا گنوا کے ووٹ واپس گھر پہ جانا ہے کروڑوں لوگ اس دن باہر لکھلے ہوئے ہوں گے کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رگنگ ہو سکے کسی اور کو دے سکے تو ہر سروے اوپر جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ نمبر ایک بات کہ انشاءاللہ اس دفعہ پہلی بارہ سیٹوں کا فرق تھا انشاءاللہ اس دفعہ جب آئیں گے پورے پاکستان میں آئیں گے اور اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجارٹی سے جب آئیں گے تو کچھ فلاوز جو ان کو دور کریں گے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ پھر بھی اب میں آتا ہوں کراچی کے لیے کچھ نہ ہوتے ہوئے دی کام نہیں کیا خان صاحب نے کراچی ہر چھوٹی بارش میں گھٹر میں ڈوب جایا کرتا تھا بڑی مسیبتوں سے بچا لیا تین بڑے نالوں کی سفائی کرائی گرین لائن آپ نے دیکھی اس کے بعد میں یہ بسیں بسیں لے گا اس میں دیکھئے گا اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں بسیں آج کے چل رہی ہیں یہ سندھ کی ہسٹری کا بہت بڑا کرپشن سکینل نکلے گا یہ بسیں چار چار گناہ قیمتوں میں لی گئے اور اس سے آگے لکھوا لکھوا گے رکھ لی جا اور اس کے علاوہ ہم نے کیسی آر سٹارٹ کرا دی تھی اس کے علاوہ فریڈ ٹرمینل سٹارٹ ہونے کی طرف چلا گیا تھا اس کو افتداء ہو گئی تھی کے فور سٹارٹ ہو گئی تھی ملتا بڑے بڑے اور اس کے بعد بارہ عرب کے الگ پہ وہ جو تھے پرویجرس جیسے ہمارے ایم اے کے تھوڑ دیئے ملتا کراچی میں کم نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد جو کرونا فنڈز کے اندر پورے سندھ میں بھی جو کچھ دیا گیا تھا وہ نہیں اب بتا ہوں وہاں کو فیگرز میں بتاتا ہوں پیپلز پارٹی نے پچھلے جو میں نے بتایا کہ دس ہزار عرب میں سے ڈیولپنٹ کے اوپر صرف خرچ ہوئے ڈیولپنٹ کے اوپر انیس سو عرب انیس سو عرب پچھلے پندرہ سال میں آؤٹ آؤٹ ٹین تھاؤزن بلین نائٹین ہنڈڈ بلین جو تھے وہ ڈیولپنٹ پر خرچ ہوئے اور اس کے بعد پی این ڈی کی رپورٹ ہے پلیننگ اڈیولپنٹ دپارٹمنٹ کی کہ اس کے اندر فورٹی فائی پرسن کرپشن ہوگی انیس سو میں سے فورٹی فائی پرسن ہوگی تو بچ گئے تقریباً ایک ہزار عرب یا نو سو عرب روپے اس کے بعد خان صاحب نے صرف جو پلین رکھا تھا ہمارے یعظر پرائم منسٹر انہوں نے اب دیکھی گیارہ سو عرب روپے گیارہ سو عرب کیسے ایک ہزار عرب سوری سوا چھ سو عرب روپے کراچی کے لیے اور چار سو چالیس عرب روپے جو اندرون سن میں ناؤنس کی جس میں موٹرنی کی اناؤنسمنٹ تھی دیگر چیز تھا تو صرف ٹھاڑے تین سال میں ایک ہزار عرب مختص کیے گئے تھے اور دوسری جانب دس سال میں صرف انیس سو عرب مختص کیے گئے جس میں سے خرش چرے آٹھ نو سو عرب ہوئے تھے یہ وہ فیگرز کا وہ ہے میں تو فیگرز کی بات کرتا ہوں یہی بری لگتی ہے میرے پر ٹپس کے اوپر موجود ہے ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے میں تو ایک ایک دپارٹمنٹ کے اوپر جا سکتا ہوں کسی ان کے صورتحال کیا ہے جہاں پینتیس سو روپے والی دیسک جو ہے وہ انتیس سہزار روپے میں لیتی لی جاتی ہو دیسکوں کے اوپر چوری ہوتی ہو جہاں آٹولوک سرنجوں کا قانون منظور ہونے ایک بار آٹولوک سرنج نہ ہوتی ہو اور لوگ ایڈز لگ جاتی ہو جہاں کتے کی ویکسین موجود نہ ہو اور دس سہزار عرب وہاں سے ہو کے گزر گئے ہو پھر جب اس کی کوئی بات اپوزیشن کے لیڈر کرے اس کو جیل میں ڈال دو تین مہینے جیل میں ڈال دو صرف اس لیے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے بکتا نہیں ہے وہ کھڑا رہتا ہے وہ آپ اس کو خرید نہیں سکتے وہ اتنی سی بات ہے نا ظلم کر لیا سب کچھ کر لیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ اس ڈیر سال کے اندر سن نے بہت غصہ آ چکا ہے سن کے نوجوان اس وقت مزید کپتان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا امید رکھیں امید اچھی رکھیں اس دفعہ سن نے شامل دنے گی بلکل بلکل میں بلکل آپ سے متفق ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل بات ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آپ باتے کر رہے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ جس طرح پہلے آنے والے وقت میں بھی ہو بس ایک چھوٹا سا جواب مجھے چاہیے اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ سن پر آخری سوال ہے لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آگے کیونکہ آپ نے ذکر کیا وہ بھی ان کو جاری ہو گیا تو کیا ہم ان کو ڈیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا ان کے خلاف کون ساتھ ڈیسٹنی ایکشن جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں بس کا مختصر جواب دیجئے اور اس پر میرے دو سوال آ رہے ہیں دیکھئے ایشو یہ ہے کہ ڈی سیٹ ویسے یہ آٹھ تاریخ کو ڈی سیٹ ہو جائیں گے سارے دوبارہ آئندہ کے لیے کبھی نہیں آبائیں گے وہ پارٹی سے نکال دیں گے ان کو کیا ایک اور کاغذ ان پر کیا ضائق ہے ایک اور کاغذ ہے ایک کاغذ بہت ہے ان کے لیے تنی حیثیت ہے یہ کاغذ میں نکال دیں دوسرے پیپر کی ضرورت نہیں ہے ایک پیپر کا زیان بھی ان جیسے فارق لوگوں کے اوپر غداروں کے اوپر بزیادتی ہے بس گئے آٹھ تاریخ پھر ہوں سوچتے ہی رہے ہیں پارلیمنٹ کونسی پارلیمنٹ کونسی وہ اللہ معاف کرے جنہوں نے غداری خان کے ساتھ کی اس کے ساتھ اللہ نے بہت ہی برا کیا ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونے لگا سیاسی طور پر باقی اللہ خوش رکھے اپنے بچوں میں خوش رہے ہیں اپنے خاندان میں خوش رہے ہیں گوڑ لگ ہے ان کے لیے لیکن پی ٹی آئی جانے کے پاس جس نے خاندان یہ کیا تو وہ پھر وہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا پھر چلے اچھا اب میں آپ نے کہا کہ ہم پو تھرڈ مجارٹی سے آئیں گے انشاءاللہ پوز بھی یہی بتاتے ہیں تمام چیزیں کسی بھی قسم کا سروے کروالیں ٹویٹ یا ایز وے اہیڈ مطلب کسی بھی صوبے میں آپ کروالیں کسی شہر میں کروالیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو ہم زیر اطاب ہیں اس وقت وہ بھی ہمارے سامنے آپ اپنی ہی مثال لے دیجئے کہ تیتیس مقدمات پہلے بارہ مقدمات بعد میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی احتجاج اس طرح کا نہیں ہوا جہاں پر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی جہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اس کے باب جو بھی اب بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی مقدر حلقے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں اور عمران خان تنہ تنہا ایک طرف ہیں اب بتائیے حلیم عادل شیخ صاحب کس کا ویف فورڈ کیا ہے دیکھئے ایک تو یہ جملہ کہ عمران خان تنہ تنہا یہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اگر خان صاحب تنہا ہوتے اور خان صاحب اس ڈیڑھ سال میں خان صاحب کی مقبولیت کم ہو رہی ہوتی لوگ ڈیٹیچ ہو رہے ہوتے پوسٹ نائنٹ میں ایرینہ میں اگر لوگ ٹھوٹ رہے ہوتے اور لوگوں کے پریس کانفرنس کرنے کے بعد لوگوں سے تعلق ختم ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ خان صاحب تنہا ہے خان صاحب تو تنہا نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ تو قوم کھڑی ہے جس ملک میں سکسٹی پرسنٹ یوت ہو پچیس کروڑ کی آبادی میں اس کا مطلب ہے تیرہ چودہ کروڑ تو ہماری نوجوان ہیں اور ہر نوجوان آج کل موبائل جس کے پاس ہے نوجوانوں کا فنانوینات چینج ہو گیا بزرگ بھی خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو جہاں اتنی ایک بہت بڑی مجورٹی کسی کے ساتھ کھڑی ہوتے دیکھ تو تنہا نہیں ہوتا دوسری بات میں سمجھتا ہوں دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے زیادہ لمبا چلا جا سکے خان صاحب خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ میند خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے زیادہ فوج ملک کے لیے اہم ہے اور یہ ریالیٹی ہے فوج بھی اہم ہے تو قوم بھی اہم ہے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی ایم نے ایک بہت بڑی سازش کر کے بڑی گندی سازش کر کے اپنے اقتدار کے لیے ایک گیپ پیدا کیا پی ٹی آئی مینس قوم سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہمارے اداروں کے درمیان لیکن فوج بھی ہماری ہے قوم بھی ہماری ہے ہم دو نہیں ہیں انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے ہم نے اسٹری دیکھی ہمیشہ دوریاں ہوتی ہیں مختلف عدوار میں دوریاں رہیں لیکن ایک وقت آتا کہ ختم ہو جاتی ہیں میں نہیں سمجھتا کیسے چل سکے گا چونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا یہ چپیڈیم والے ہیں چودہ مہینے انہوں نے ڈٹ کے اپنے دیاری لگا لی ہے مولانا کا بیٹے سے جس کو دیکھو دیاری ایسی لگی ہے جو شاید کسی کی پانچ سال میں بھی نہ لگتی ہو ڈٹ کے انہوں نے ہمیں لڑا کے رکھا جو انہوں نے ان پر نظر رکھنے تھی انہیں بھی انگیج کر کے رکھا انہیں ہمارے پیچھے لگا کے رکھا انہیں وہ بھی ہمارے پیچھے لگے رہے ہیں ان کی طرف سے کیسز بھی ماف ہوئے سب کچھ ہوا لیکن نئی بھی دیاری ان کی بہت بڑی لگ چکی ہے لیکن آ کے تو سب کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چونکہ ہمارے چیئرمین ساتھ باز آپ تک کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں ادارے کی سربراہ آ کے بات کریں it means کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس گیپ کو ختم کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم اور ہماری ادارے جو دور ہو رہے ہیں ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہمارے شہدہ ہیں یہ ہمارے غازی ہیں یہ سب ہمارے ہیں جس نے وہ کرتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں کیونکہ خان تو ہمیشہ ملک کے ساتھ کھڑا رہا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے نیریٹیف کبھی نہیں رہا ہم سب لوگ اپنے اداروں کے ساتھ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ خان تنے تنہا ہے یہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑی سازش بنی گئی جس کا پتا چلا ہے ریجیم چینج آپریشن جہاں سے ہوا امریکہ سے لے کے مولانا صاحب تک سب لوگ اس میں شامل تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہے پاٹستان کی ہسٹری بھی ہے آپ دیکھیں گیپس بنتے ہیں اختلافات بنتے ہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اختلافات بنتے ہیں چونکہ الٹی میٹلی ساتھ چلنا ہوتا ہے دو پہیے کیسے ساتھ چلیں یہ چلنا پڑے گا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا میں اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری نیت ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گیپ یہ جن لوگوں نے گند کیاتا پی ڈی ایم نے یہ انشاءاللہ یہ گیر ٹھیکر گورنمنٹ آنے کے بعد یہ دفعہ ہو جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ مجھے آپ کی کلیکشن اور آپ کی پوزیٹیوٹی بڑی زبردست لکھ رہی ہے میں بڑا مدعہ ہوگی ہوں آپ کا آخری سوال یہ ہے حلیب عدل شیخ صاحب اتنی چیزوں سے آپ کو اتھروں گے اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کرے آپ کے لیے مجھے جواب دے سکتا ہے اس لیے یہ وہ لیڈر ہے آج تک پاکستان کو سب نے لوٹا کوئی سچا پاکستانی نہیں تھا سیلف لیسلی اس ملک کے لیے وہ کھڑا ہے وہ اس کو پاس کچھ نہیں ہے اگر وہ جانا چاہے چلا جائے آج وہ ہمارے لیے کھڑا ہے اس نے ہماری دین کے لیے کس لیول پر جا کے ناموز رسالت کے لیے اس نے جنگ لڑی ہے اس نے اسلامفوبیا کا دن منظور کرایا اس نے کہا کہ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارے میں کوئی فاقے بنتے ہیں تو جو سب سے زیادہ دل کی تکلیف ہوتی ہے میں دل میں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے ایک محب وطن پاکستانی ہے جو کرپ نہیں ہے جو صادق ہے جو امین ہے جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے وہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان میں برابری کی بات کرنا چاہتا ہے وہ انصاف سب کے لیے کی بات کرنا چاہتا ہے وہ غریب کی بات کرتا ہے وہ غریب کو ایمپاور کرنا چاہتا ہے ایسا لیڈر جس کے اپنی ذات کے لیے کچھ باہر نہ ہو مطلب میڈ ان پاکستان ہو میڈ فور پاکستان ہو پاکستان کے اندر رہتا ہو پھر اس کے لیے کیوں نہ انسان کھڑا رہے کیوں نہ ڈٹا رہے کیوں بکے کیوں جھکے بات یا دوسری بات ہم سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو لوگ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا دل اللہ تعالیٰ مزید مضبوط کر دیتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں رزق عزت موت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں جب ہے تو انسان کیوں نہ کھڑا رہا ہو آج میں اگر بند ہو ایک جگہ کسی میرے پیچھے پردہ ہے اور آپ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں سے اچھا ہوں جو پریس کو انفس کرنے کے بعد آزاد ہیں شاید وہ آزاد ہونے کے بعد بھی باہر نہیں نکل سکتے شاید وہ اس لیے کہ آج لوگ کہیں گے کہ تم نے عمران خان کو چھوڑا میں کہتا ہوں اپنے بچوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہوں گے میں یقین سے کہتا ہوں آج کا جو نوجوان ہے بچہ آئیے چودہ سال سے لے کے آئیے آئیے تو بارہ سال سے لے کے جو آگے پڑا ہے اس کو فیس نہیں کر پاتے ہوں گے پریس کو انفس کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے ابھی آپ کا سپیس میں لوگ انتظار کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فون سے سپیس لنک پہ اس کو جوائن کر لی جائیں بہت سے سوالات ہوں گے لوگوں کے جو آپ سے کرنا چاہ رہے ہوں گے ہم نے یوٹیوب اور فیس بک سے اسی لیے سوالات نہیں لیے تاکہ ہم اس کو جلدی سے ریپ اپ کر کے تو آپ مہاں سے جو سوالات لوگوں کے لئے لیں یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے حلیم عادل شیخ صاحب سے بات کی بڑی پوزیوٹیوٹی اور بڑی پوزیوٹیو قسم کی باتیں ہم ان کو ایک تو مباہد بات بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو خلا جو چیزیں جو چیزیں پہلے نہیں ہو سکیں اور جو سندھ کے لوگوں کا جتنا بھی گلے شکوے تھے وہ ان کو دور کر پائیں گے انشاءاللہ بات وائی عمران خان پر میں نے کہا کہ وائی عمران خان جس کو انہوں نے بہتفیلی جواب دیا خودداری کا کہ ایک محب بے وطن کا ایک ایسا بندہ جو پورے ملک کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک ایسا بندہ جو کراچی والے کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے لہور والے کو بھی پشاور والے کو بھی کوئٹا والے کو بھی ایک واحد لیڈر ہے ایک ایسا قومی لیڈر ہے ہم دوبارہ ہر پروگرام کے آخر میں یہ کہتے ہیں اس پروگرام کے آخر میں بھی یہ کہیں گے کہ آگے بڑھنے کا سوائے فری اینڈ فری الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور وائی عمران خان میں بہت پہلے بھی کہتا ہوں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم نے ایسے ہی تو نہیں تیری طرفداری کی تو علامت ہے میرے دیس میں خودداری کی پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ